بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنے میں بارہ محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ حیرت نوح علیہ السلام کی دعوت جب لوگوں کی نافرمانی اور بدپرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے حیرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو نے تمہاری پیروی زلیل و حقیر اور کم درجہ کے لوگوں نے کر رکھی ہے حیرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سعادت و نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا مندی اور اخلاص نیت پر ہے میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حق اور اس کی رضا کے لئے دے رہا ہوں وہی میری محنت کا عجر و ثواب عطا فرمائے گا غرض حیرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی و اجتماعی اور خصوصی و عمومی طور پر ایک طویل عرصہ تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالیٰ کی نفرمانی سے دراتے رہے مگر وہ بعض تو کیا آتے بلکہ اُلٹا عذابِ الٰہی کا مطالبہ کرنے لگے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا ایک مرتبہ کسی نحجت مسروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کی حاصری کی اطلاع کس نے دی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پانچوں نمازوں کے اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا احتمام کرے رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمہ اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا نمبر چار ایک سنت کے بارے میں جہالت سے فناہ ماغنے کی دعا جہالت سے بچنے کے لئے اس دعا کا احتمام کرنا چاہئے اعوذ باللہ انکون من الجاہلین ترجمہ اللہ کی پناہ ماغتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمہ سے سرفراز فرمائے اور اوہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا ہے اس سے بھی بہتر دیا جائے گا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں اللہ کے ساتھ شریک کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا چاہنے والوں کا انجام قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں پھر ہم اس کے لئے دوزک مقرر کر دیتے ہیں جس میں زلط و رسوائے کے ساتھ نکیل دیے جائیں گے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنتیوں کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں لوگ کھائیں گے اور پییں گے لیکن نہ تو پیشاپ پاخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھیکیں گے بلکہ ان کا کھانا اس طرح حضم ہوگا کہ دکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لئے سانس لینا آسان ہوتا ہے نمبر نو طبی نبی سے علاج مسواق کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواق ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو اس کو جلد دفن کرو اور دفنانے کے بعد اس کے سر کے طرف کھڑے ہو کر سور بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سور بقرہ کا آخری حصہ پڑھو فائدہ شروع حصہ سے مراد عرف لا عمیم سے مفلحون تک اور آخری حصہ سے مراد آمن الرسولوں سے فانسرنا علی القوم الكافرین تک ہے